ہمارے دیش میں اکثر ایسا کہا جاتا ہے کہ راجنیتی صرف ستہ کا کھیل ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیل منووجیان کا ہے کیونکہ بھارت کی جو راجنیتی ہے وہ قربانی مانگتی ہے وہ سنگھرش مانگتی ہے اور اس راجنیتی میں قربانی کا جو کارڈ ہے وہ کبھی بھی بیکار نہیں جاتا جب بھی کسی نیتا کے خلاف برشاچار کے کسی معاملے میں کوئی کڑی کاروائی ہوتی ہے یا اسے عدالت دورہ کسی اپرادک معاملے میں دوشی مان لیا جاتا ہے تو اکثر ایسے نیتا اپنے خلاف ان معاملوں میں قربانی کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان معاملوں کو قربانی کے لفافے میں ڈال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس دیش کے لیے ایک بہت بڑی قیمت چکا رہے ہیں اس دیش کے لیے بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں اور پھر اس کا لوگوں پر کافی گہرہ اثر پڑتا ہے راحل گاندھی بھی یہی کر رہے ہیں اور منووی جان کے اس کھیل میں دیش کے لوگ ایسے نیتاؤں کی کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں جن میں سنگھرش بھی ہوتا ہے اور جن میں قربانی بھی ہوتی ہے اور جس نیتا کی قربانی جتنی بڑی دکھائی دیتی ہے اسے لوگوں کے اتنے ہی ووٹ ملتے ہیں یہ ابھی تک کی پرمپرہ رہی ہے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ بدل جائے دوہزار چوبیس میں آپ کو پتا چلے گا کہ راحل گاندھی کی یہ جو شوٹنگ ہے راحل گاندھی کی یہ جو قربانی نام کی فلم ہے یہ کتنی سپر ہٹ ہوتی ہے اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کے نیتا قربانی دینے میں اسی لیے سب سے آگے رہتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ قربانی والا کارڈ کبھی بیکار نہیں جاتا اور راحل گاندھی بھی آج یہی کر رہے ہیں یہ تو فلم کا پوسٹر ہے جو 1980 میں آئی تھی لیکن اب اس کا نیا ورجن آگیا ہے اس کا نیا پوسٹر آگیا ہے جو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہے اصلی پوسٹر آج کا پرانی فلم تو سپر ہٹو ہوئی تھی باکس آفیس پر لیکن اب یہ نئی فلم ہے اور یہ فلم تیار کی جا رہی ہے دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کے لیے اور پھر یہ پتا چلے گا کہ راحل گاندھی آج کل جس فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں قربانی فلم کی یہ فلم دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ میں سپر ہٹ ہوتی ہے یا پھر سپر فلوک ہو جاتی ہے راحل گاندھی نے آج ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے یہ مطر کال کے وردھ لوگتنتر کو بچانے کی لڑائی ہے اور اس انگرش میں ستے میرا استر ہے اور ستے ہی میرا آسرہ راحل گاندھی کے سویٹ کو پڑھ کر آپ کو یہی لگے گا کہ وہ اس دیش کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دے رہے ہیں لیکن آپ خود سوچئے کیا واقعی میں یہ قربانی مانی جائے گی حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے لیکن کیونکہ راحل گاندھی اپنے پرتی لوگوں کا نظریہ بدلنا چاہتے ہیں جس کا انہیں پورا عدکار ہے کیونکہ آج کل سوشیل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل انسٹرگرام کا زمانہ ہے ریلز کا زمانہ ہے اس لیے وہ ستے کی بھی بات کر رہے ہیں لوگتنتر کی بھی بات کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ان کی اس نئی فلم قربانی کے ڈائیلوگز میں ہر جگہ یہ شبد استعمال ہو رہے ہیں تو انہوں نے جو سکرپٹ رائٹر لیا ہے جو نردیشک لیا ہے اسے یہ بریف دیا گیا ہے کہ یہ جو کہانی ہے یہ سنگھرش کی کہانی ہونی چاہیے یہ قربانی کی کہانی ہونی چاہیے اور اس میں جو ڈائیلوگ بولے جائیں گے اس میں ہر ڈائیلوگ میں لوگتنتر ضرور آنا چاہیے ستے ضرور آنا چاہیے اہنسہ ضرور آنا چاہیے ہمارے دیش میں نیتاؤں کی راجنتی قربانی کو تبھی سوئی کار کیا جاتا ہے جب اس قربانی کو بہت اچھی طرح سے شوٹ کیا گیا ہو اور راہل گاندی نے آج ایک بہت بھوے شوٹنگ کیا ہے ملٹی کیمرہ سیٹ اپ انہوں نے لگایا راہل گاندی کو آج صورت کی عدالت میں پیش ہونا بلکل ضروری نہیں تھا لیکن اس کے باوجود آج وہ صورت کی عدالت میں گئے کیونکہ انہیں یہ شوٹنگ کرنی تھی اور اس دوران ان کے ساتھ کانگریس کے تمام بڑے بڑے نیتا پدادی کاری اور تین راجوں کے مکہ منتری بھی موجود تھے یعنی راہل گاندی آج دو چیزوں سے گھرے ہوئے تھے ان میں پہلے تھے کانگریس پارٹی کے بڑے بڑے نیتا جو اس فلم کے سٹار کاسٹ کی طرح دکھ رہے تھے یعنی یہ وہ لوگ تھے جو ایک ایکٹر کی طرح ہی نظر آ رہے تھے جیسے فلموں میں آپ دیکھتے ہیں ایک ہیرو ہوتا ہے اور اس کے آس پاس دوسرے کردار ہوتے ہیں اس کے جو دوسرے دوست یا سمرتھک ہوتے ہیں اس فلم میں یہ ویسے تھے اور دوسرا ان نیتاؤں کے ساتھ ساتھ لگاتار کیمرے بھی راہل گاندی کا پیچھا کر رہے تھے کیمرے بھی راہل گاندی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے راہل گاندی اور پرینکا گاندی وادرا آج جس فلائٹ سے دلی سے صورت گئے اس میں بھی انہوں نے باقی عام لوگوں کے ساتھ ہی ایکانومی کلاس میں ٹریبل کیا اور فلائٹ کے اندر ان کے لگاتار تمام طرح کے ویڈیوز شوٹ ہو رہے تھے یوٹیوب کے لیے شورٹ ویڈیوز بن رہے تھے ٹویٹر کے لیے ویڈیوز بن رہے تھے انسٹرگرام کے لیے ریلز بن رہی تھیں فیس بک کے لیے الگ ویڈیوز بن رہے تھے اور انہیں کانگریس پارٹی اور اس کے باقی تمام نیتا اپنے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے لگاتار سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے تھے تو یہاں بھی شوٹنگ چل رہی تھی گجرات پہنچنے کے بعد رہول گاندی کا ایسا بھوے سواگت ہوا جیسے وہ یہاں کوئی بہت بڑی ریلی کرنے کے لیے پہنچے ائرپورٹ سے لے کر کوٹ کے راستے میں الگ الگ ستانوں پر کانگریس کے کارے کرتا اکھٹا تھے اور اس دوران سڑکوں پر رہول گاندی کے بڑے بڑے پوسٹرز اور بڑے بڑے بینرز لگائے گئے تھے اسے ایک بہت بڑی راجنیتک لڑائی میں تبدیل کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ رہول گاندی ائرپورٹ سے کوٹ تک ایک بس میں بیٹھ کر گئے اور یہ بس کانگریس پارٹی کے نیتاؤں اور تین مکھے منتریوں سے بھری ہوئی تھی اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں وہ رہول گاندی کے ساتھ عدالت کے پریسر میں موجود رہے اور صورت کی اس کوٹ میں آج صرف رہول گاندی کی ہی چرچہ ہوتی رہی باقی اور کچھ نہیں تھا صرف رہول ہی رہول آج چھائے ہوئے تھے سنوائی کے بعد جب رہول گاندی باہر نکلے تو وہ ہاتھ ہلا کر لوگوں کا عبیبادن کر رہے تھے جیسے بہت بڑی جنگ جیت کر وہ آئے ہیں یہ زمانت لے کر انہوں نے دیش کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ وہاں عدالت کے باہر لوگ یا تو تھے ہی نہیں یا تھے بھی تو بہت معمولی سنکھیا میں بلکہ وہاں صرف کانگریس کے نیتا تھے کانگریس کے کارے کرتا تھے عام جنتا وہاں نہیں تھی وکیل تھے میڈیا کے لوگ تھے کانگریس کے کارے کرتا تھے لیکن رہول گاندی کا یہ جو ویڈیو شوٹ ہوا اسے دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ رہول گاندی جب عدالت سے باہر نکلے تو پورا دیش پورے گجرات کی جنتا وہاں پر بڑی سنکھیا میں ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں اکھٹا ہو کر ان کا انتظار کر رہی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ ہلا کر ان کا ویبادن کیا اور اس شوٹنگ سے آپ منو وجیان کے اس کھیل کو بہت اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے اس کے بعد رہول گاندی کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ جس بس میں بیٹھے تھے اسی بس کے اندر سے بھی وہ واپس جب بیٹھے تو ان کا ویڈیو بنایا جا رہا تھا اور اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ لوگ رہول گاندی کا سمرتن کرنے کے لیے کس طرح ہزاروں کی سنکھیا میں سڑکوں پر ہیں